دوستو آج ایک اور کرواسہ چلے کر کے میں آپ کے سامنے آپ کا ڈاکٹر دعا آپ کو سب ہی کو عبیلندن کرتا ہے نمشکال کرتا ہے بڑا عجیب ہے کہ جس سرکار پہ ہم لوگ یقین کرتے ہیں بسواز کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں بہی کسی بھی طرح سے گنات فرا کے جال میں فساد کرتے ہیں ہم لوگ کو مچھلی سمستہ ہوا وہ سکار کرتے رہتے ہیں آج برتبان سرکار جس پہ نہ جانے کتنے لوگوں کو بھروسے ہوئے جائکار ہوا اور ایسا لگا کہ ہمارا یہ سرکار باقی بہت اچھا سرکار آیا ہے جو ہمارے بکاس کی بات کر رہا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس کی بات کر رہا ہے گارنٹی دینے کی بات کر رہا ہے اور اب تو حد ہو گیا کہ باپ بھی بننے کی کوشش ہے لیکن جس طرح سے یہ پولیشیا راج پولیشیا راج اس لئے کہا ہم نے کہ پولیش جو بلنام ہے کہ وہ جو ہے ریلی پٹی سے ہفتہ لیتا ہے کہیں کوئی مکان کو اٹھ گیا دکان کو اٹھ گیا یا بن رہا ہے کہیں بھی کچھ بھی گھٹنا گھٹ گئی یا چھوڑ گئی ہے ان کی جال میں فسکے جہاں پہ پوکٹ مار ہو معارض چوری کرنے والا ہو یا چھوٹے موٹے چور ہو تو اس کو ان کی کھون کو چوس لیتے ہیں ان سے ہفتہ لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں اور چھوڑ دیا جاتا ہے ایسے ہی ہمارا سرکار بڑے بڑے کمپنیوں سے چونکہ سرکار ہے بڑا عوضہ ہے بڑا ڈر ہے اور وہاں پہ بڑے بڑے کمپنیوں سے چندہ کے نام پر ڈونیشن کے نام پر سائیو کے نام پر ان کو کروڑوں 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 روپیاں لیا جاتا ہے اور یہ کوئی ویسے نہیں دیتا بیپاری بھی بہت چلاک ہوتے ہیں ان کو جب تک فائدہ نہیں ہوگا ایک پیسے کا دو پیسہ فائدہ نہیں ہوگا کوئی کسی کو ایک روپیاں نہیں دیتا تب انہوں نے بہت سارے کورپیٹ کمپنیوں کا لون ماف کر دیا گیا بہت سارے چیزوں کو ادھر سے ادھر بیج دیا گیا اور جب نہیں کوئی وانا تو ای ڈی انکم ٹیکس سی بی آئی اور این کے این پر قانون طریقے سے ڈرا کر کے دھمکا کر کے جیسے گنڈے بدماز بھی کرتے ہیں کہ تم اتنا پاسہ پہنچا دوں نہیں تو گولی مار دوں گا میں تیرے کسی کو آپ رہن کروں گا اور اسی رسٹائل ہماری سرکاہ کے لوگوں کو ڈرا کر کے گلت سلط جھوٹے کیس درس کرا کر کے کروں روپیہ ڈونیشن اور چندہ الیکٹرو گونڈ کے محافظ سے ایسا راستہ جہاں پہ جنتا کو اور کو پتہ نہ چلے کی کون کتنا پیسہ دیا یعنی کی سفید کرنے کا ایک نیا طریقہ بلیک منی سے وائٹ منی کیسے ہوگا ایک نیا طریقہ پی ایم کیر فنڈ کہ یہ سیوہ کا دیس کے بکاس کا ایک فنڈ بنایا گیا جس میں لوگوں کو جرورت مانگوں کو سہتہ کیا جائے آج کسی جرورت کو سہتہ نہیں بلکہ ان کا سوشن اور دوہا نہیں ہوتا رہا ہے ان میں نہ جانے کتنے ہزار لاکھوں کروڑ بڑے بڑے بیعپاریوں سے بڑے بڑے مشلیوں سے بڑے بڑے پارٹیوں سے امیدواروں سے چاہے وہ شانسہ دو بھی جائے وہ تمام لوگوں سے لوٹنے میں لگے تو اس طرح کا سرکار کو ہم پولیشیاں سرکار کی کہیں گے یہ کبھی کسی کا حق اور عدکار کی بات نہیں کی انہوں نے کبھی کسی کا آرٹھک جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے آرٹھک چھوٹ ملی چاہیے ان کو پیسے ہو روزگال ہو سچا ہو سواست اور سورچہ ہو سماجی بھاگیداری ہو دیش خوصال ہو امن ہو بکاس کرے آگے بڑھے اور آنے والے جنریشن جو ہے وہ دھنگ دھان سے پڑی پھون ہو لیکن یہ ساری سرکار نہیں سوچتی ہم پیچھلے 76 ورسوں سے ٹھگے ہی ٹھگے گئے ہیں جنتہ کے پاس ایک ادھکار ہے مطا دھکار اس مطا دھکار کو بھی دھکیتی ہوتا ہے چوری ہوتا ہے جنتہ نے سماجیک سنگرٹنوں پارٹھوں نے کہا کہ بھائی ایسے چوری ہو رہی ہے اس کو بدل دیا جائے لیکن کون سنتا ہے تو یہ تانہ سا ہی ہٹر گری یہ پولیشیاں شاشن ہمارے اوپر یہ سارے کے سارے جو حرکتیں کرتے ہیں یہ ہمیں بہت ہی دکھ پوچھتا ہے میرے ساتھیوں آبین تک یہ کہا گیا کہ موڈی تھی چائے بیشتے تھے موڈی جی جو ہے جنگلوں میں بھیق مانگ کر کر کے لنگر میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے بہت ہی گری پریوار کا OPC پریوار کے ہے اور انہوں نے نہ جانے کتنے ہی فنکشن میں کئی پبلک میٹنگ میں کہا ایک عام آدمی کہتا ہے ہم جیسے کہتے ہیں تو اس کی باتوں کا کوئی importance نہیں ہوتا لیکن دیش کا اگر پردھان ملتری پردھان سے وقت پردھان چوکیدار اگر جھوڑ بولتا ہے جملہ واجی کرتا ہے تو بہت آرشش ہوتا ہے آج میں آپ کو اکروا سچ اور سچا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ نرینل موڈی کے پریوار میں ان کے سومہ بھائی موڈی ہیں جو پچھتر سال کے ہیں اور وہ برطمان میں گجرات میں بھرتی بھوٹ کے اردھش ہیں دوسرے امرید بھائی موڈی ہیں جو بہتر سال کے ہیں اور برطمان میں احمد آباد اور بھردھانی نگر کے سب سے بڑے ریل اسٹیٹ کے کاروباری ہیں تیسرے پہلاد موڈی ہے جو چوہسر برس کے ہیں اور برطمان میں احمد آباد بھڑودا میں ہنڈائی، ماروٹی اور ہنڈا کے چار پہیاں بہتر سو روم ہے ان کا پنکج موڈی، انٹھامر برس کے ہیں جو سومنات بھائی کے ساتھ بھرتی بھونڈ میں اپردھش ہے بھوگی لال موڈی، جو سرسٹ برس کے ہیں کرانہ کا دکان کے مالک تھے آج احمد آباد میں سورت اور برودا میں ریلائس مول کے مالک ہے آرون موڈی، عمر 64 برس ہے ایک اسکریپ ڈیلر تھے برطمان میں پرمک بھون نرمان کمپنیوں کے لیے ریل اسٹیل اور اسٹیل ٹھیکنا جائے بھرت موڈی، جو پچپن ورس کے ہیں ایک پٹوڑ پمک میں کام پہلے کرتے تھے لیکن آج ان کے احمد آباد میں گیارہ پٹوڑ پمک ان کے نام سے آسوک موڈی، ایک آمر ورس کے ہیں جو پتن اور کرانے کی دکان چلاتے تھے آج وہ موڈی، لال، موڈی کے ساتھ ریلائنس میں پارٹنر ہیں چندرکاند موڈی، جو 48 برس گوشالہ میں کام کرتے تھے آج احمد آباد اور گاندین انگر میں نو پرمک، ڈہری، اتبادن، کندر یہ کھول کر کے بیٹھے ہیں اس کے بعد نرمیس موڈی جو انہی کے پریوار کے ہیں جو پریوارباد کی یہ لڑائی ہے چاہے وہ کانگریس میں ہے، چاہے ان پارٹیوں میں ہیں میں نے کہا کہ ہر جگہ گنگیسٹر ہے، ہر جگہ پریوارباد ہے اور اس میں ہمارے پتپن کو روڑ کے یوہا کو آگے آنے کی موقع نہیں ملتا ہم جیسے لوگوں کو ان کو ہم لوگ جب ان کے دروازے پہ جاتے تھے ان کو بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا پبلک میٹی میں کہتے ہیں میں سب کو گلے ملانا چاہتا ہوں یہی راحل گاندھیا اور ان کے تمام لوگ چاہے وہ کانگریس سے ہوں بی جی پیو کو کسی بھی پارٹی کو دیکھ لے جب یہ اپنے روم میں ہوتے ہیں اپنے آفیس میں ہوتے ہیں تو کسی سے ملنا تو دور پاس میں فٹکنے نہیں دیتے ان کی اپنی ایک سٹیجی ہوتی ہے اپنا ایک ٹیم ہوتا ہے اور وہ لوگوں پہ سوشن اور دوہن کر کر کے گنڈے برماسوں کو دیکھ کر کے جو لوگ کروڑوں کروڑ کا دان اندان سیر دیتے ہیں چاہے وہ لیکٹو گونڈ سے ہو چاہے کسی بھی طرح سے ہو یہ جو بہت سارے کارسکرم ہوتے ہیں بڑے بڑے جہاں پہ ہم لوگ چھوٹے کارسکرم نہیں کر سکتے جہاں ہمیں جنتر منتر پہ دھرنا پردہ سنگھ کرنے نہیں دیا جاتا اگر دیتے ہیں تو وہاں بھی چالنج پچاس لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے اور یہ کروڑوں کروڑ کا کارسکرم کرتے ہیں کہاں سے آتا ہے کیا کبھی ہم آپ نے پوچھا آج موڈی خندان کے ہی اور وہ دسمیں لوگوں میں امیس موڈی ہیں جو سنتاون ورس کے ہیں آج ان کے پاس پانچ اسکول ہے تین انجننگ کالیج ہے اور ویدی ہم نے اوپائے تھے فیجیو تیرپی کالیج اور میڈکل کالیج ان کے نام سے بھارگو موڈی جو چوالیس سال کے ہیں پہلے ایک ٹیوشن سینٹر میں کام کرتے تھے اب رمیز موڈی کے سنگٹھن میں بھاگیدار ہے بیپنگ موڈی جو بیالیس برس کے ہیں امد آواز لیوری میں کام کرتے تھے آج کیجی سے بارامی کچھا تک اسکولی کتابوں کی آپورتی کرنے والی ایک پستک پرکاشن کمپنی میں بھاگیدار ہیں تو ہم نے آپ جو اوپر سے بتایا ایک سے چار تک پردھان منطری کے موڈی جی کے بھائی ہیں پانچ سے نو تک کا جو سیجن بتایا وہ پردھان منطری موڈی جی کے چچیرے بھائی ہیں اور دسویں نمبر پر پردھان منطری موڈی کے چاچا جگجیون داس موڈی کے بیٹے ہیں بھارگاپ کانتی لال بارہ بپین جو بارہ بپین کے پردھان منطری سب سے چھوٹے چاچا جنتی لال موڈی کے بیٹے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیوگا کھانے دیتا ہے اور نہ کوئی بھائی بھائی جنجا کرتا ہے اس طرح کی جملے کر کے نہ میں کھانے دوں گا نہ کھاؤں گا اور میں سب کا بھیکاس کروں گا دیش کا بھیکاس کروں گا تو آپ کو جو یہ میں نے سنایا اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا کھا رہے ہیں اور کتنا کھلا رہے ہیں جنتا کو دو روپے کلو چاول دس روپے کا چاول دے کے اکیس ایک آسی ایک آسی کروڑ کو انہوں نے گریب بنا دیا ہے اور سرکاری حکرہ کرتا ہے کہ سارے پانچ کروڑ بھارت میں گریب ہے دوسری طرف جو کانگریس اور باقی پارٹی یہ سب کہا کہ جس کے پاس 32 سے 32 روپے مہینے کی انکم ہے وہ گریب نہیں ہے وہ آرام سے کھا سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ پالیا مہینگ کے اندر ان کے اندر جو کینٹی ہیں وہاں پہ ایک روپے کا چائے تیرہ روپے کی بریانی ساڑھے آٹھ روپے کی بریانی تیرہ روپے کی مچھلی پلیٹ اور جو ہے گروسہ سالے پانچ روپے کا یہ کھاتے ہیں اور وہیں سوچتے ہیں کہ جب ہمیں اتنا سستہ کھانا ملتا ہے تو اس سے بھی سستہ ہمارے زندہ کھا رہی ہوگی جب کی حقیقت یہ ہے کہ کہیں بھی ڈھاوا ہو یا گھلی ہو اوچھے پہ ہو چالیس پچاس روپے سے کم میں اسے تھوڑا سا چاوال ایک دو روٹی سکھی سبجی کیا کیمت چالیس سے پچاس روپے ہوتا ہے اور وہ بھی نصیب نہیں ہوتا ایک ساپ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تیس بھتیس روپے کی انکم ہے تو آپ گریب نہیں تو اس طرح سے یہ گریبوں کو گریبی نہیں ہٹانا چاہتے بلکہ گریبوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ہی سچائی ہے اور ایسی صورت میں ہمیں آپ کو کرنا کیا چاہیے تو ان جتنے بھی دس بارہ لوگ ڈون ہیں کمپنی جو چلا رہے ہیں ان کو ہارنا ہوگا اہرا نیشنل پارٹی اولیڈیا ہیماریش نیشنل پارٹی جو مانوی ادھیال ہاروں پر مانوی ملنوں کی پٹیشتھا کرنے کے لیے بینہ کسی بھیج بھاو کا موچ نیچہ یہ دوہزار نو میں بنائے گئی ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے اور ہم بینہ کسی بھیج بھاو کا اپنے آرتک آجادی کے لیے اپنے حق ادھکار کے لیے اپنی سماجی بھاگیداری کے لیے ہم آگے آئیں اور دیش کو کشال بنائیں شاکتی بنائیں اور کسی طرح کا بھیج بھاو سے دور رہیں تب ہی ہمارا دیش ہمارا سمیدان ہمارا لوگ تند بچے گا آج لوگ تند اور سمیدان بچانے کی جیمداری ہم سب پہ ہیں اگر ہم اسی طرح سے آنکھیں بند کر کر کے آنکھیں کھلی ہونے کے بعد بھی ہم نسے میں ہوں گے مرچکہ میں ہوں گے اگر ہم لوگ جو ہے اگر یہ ہی سوچتے رہیں گے کہ ہمارا کیا بھی گڑ رہا ہے لوگ کچھ لوٹ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کرنے دیں تو پھر آنے والے جنریشن کو سماج کو دیش کو ہم لوگ برباد کر رہے ہیں ہمیں جاگنا ہے سمجھنا ہے اور لوگوں کو سمجھاتے ہوئے مانوہ دھکار کا کی آواز دیتے ہوئے ہمارے ایک اور سمسطہ ہے جس پہ ہم لوگ آل انڈیا ہیومرائٹس اسوسیشن کرتے ہیں جو بھارت کے نئی ایسیا کی پہلے سمجھنٹل ہے جس کی نکل بہت سارے انترازتی ہیں گلوبل کمیشن اور کونشی نکل کرتے ہیں چوری چکاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں انترازتی یا جیسوں مغیرہ ہوں یہ سب جھوٹے لوگ ہیں یہ سب فریب لوگ ہیں یہ سب لوگ تھگی کا دھندہ کر رہے ہیں یہ لوگ ریشٹر بھی نہیں ہیں یہ ان کا نیت بھی ٹھیک نہیں ہے صرف اور صرف ایک کارڈ لے کے گھومتے رہتے ہیں کہ میں انترازتی ہیومرائٹس کا ہوں میں یہ ہوں اور وہ ہوں سچا یہ ہے کہ بھارت کی پہلی اور کوئی اس سے پہلی نہیں اور وہ ہے جس کی ساتھ سو پچاسی برانچ سینٹر ہمارے بھارت چھتیس راگ جو میں ہے اور چودہ دیسوں میں باہر کر رہے ہیں یونیٹی نیشن انٹرنیشن بھارتسو سن لندر اور انٹرنیشن بھارتسو سن لندر انٹرنیشن بھارتسو سن لندر اس سے جڑے ہوئے سائیتیس برسوں سے آپ کا ڈاکٹر دعا کام کر رہا جس کے اندر چوراسی لاگ سے جادہ پیڈ میمبرز ہیں سبھی لوگ ایک بریج بنا کر کے ایک بودھا جو اگا تھا اس کو آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں جو چطور اور جو لوگ جو ہے جیچن لوگ ہیں چور لوگ ہیں ایسے ہی بہت سارے پارٹیوں میں ایسے ہی بہت سارے محلوں میں بھی ہوتے ہیں جت کا کام کچھ نہیں ہوتا لوگوں کو ہنگلی کرنا لوگوں کو بدنام کرنا لوگوں کو شکایتے کرنا کہ بھائیا یہ گلت کام ہو رہا ہے یہ دکان بنا لیا اس نے مقام بنا رہا ہے یہ کھڑکی کھول لیا ہے اور ان کو تنگ کر کر کے اور جو ہے پولیس کو بلا کر کے مچیدی کو بلا کر کے یہ تنگ کر 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 کے انکم ٹیکس کو اور سیل ٹیکس کو سبھی کو ان کی چمچہ گری کرتے ہیں اور جو ہے اس میں سے کمیشن کھاتے ہیں تو یہ کمیشن کھوڑ آپ کے دزمن ہیں ان تمام لوگوں ایسے ہی ہمارا سرکار کے اندر تمام پارٹیاں جو ہے کمیشن کھوڑ ہو گئی ہے لوٹ باد ہو گئی ہے ان سے بچنے کیلئے ایک صحیح راستہ پر چلنا ہو رہا اور وہ ہے آپ کا احراب اور این پی بس آج اتنا ہی پھر آپ کو کڑوا سچ اور سچائی لے کر کے ملیں گے جلدی چونکہ اچار سمیتہ اندیا کے اندر لگ چکا ہے لوگ چناؤں کی تیاریاں کر رہے ہیں آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کیسے اچھے سچے لوگ کو چونیں گے اس کے لئے میں آپ سے اپیر کروں گا کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ اچھے سچے اپنے چھتری منپسند امیدوار کو پرتنیتی چونیں اور انہیں بھوڑ دیں بھوڑ جرور دیں جہیں جہوار سلام بہت